سارے طبقے لے رہے ہیں سننے والے رہے گئے تھے وہ کہتے ہیں ہم نے بھی لینے ہم نے بھی رونہ تب ہے جو پیسے ملیں گے یہ محول بن گیا یہ ختم ہونے کی طرف نہیں جا رہا اس کی وجہ آپ دیکھیں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اگلے دنوں میں اس پر تفصیل سے بیان کروں گا روٹ کاز اس کا آپ دیکھیں ایک شخص آتا ہے اب زاکر کوئی اتنی فیس کیوں چاہیے اس کو اس وجہ سے فیس چاہیے اس کو پتہ ہے کہ پبلک نے میری عزت اور احترام اور پروٹوکول اور میری سننی اس وقت ہے جب میرے پاس گاڑی قیمتی ہو نہیں تو انہوں نے تو مجھے والیوں نہیں دینی یہ تو گاڑی کو دیکھتے ہیں پہلے تو گاڑی کو دیکھتے ہیں مولانا صاحب خدا رحمت کرے امامیہ کالونی میں لاہور میں تھے وفات با گئے ہیں آغا رضا مظفر بہت نیک شخصیتیں بہت آلی شان با کردار شخصیتیں میں ایک دن ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ مجھے خود سناتے ہیں وفات با گئے ہیں بزرگ تھے فرماتے ہیں کہ مجھے کس نے دعوت دی میں مجلس پہ جا رہا تھا تو اس نے کہا آغا صاحب لوکل آ رہے ہیں یا اپنی گاڑی پہ آ رہے ہیں کہا لوکل آ رہا ہے کہا پھر واپس چلے جائے میں نے کہا کیوں میں کیوں واپس چلا جاؤ کہا ادھر تو گاڑی دیکھ کے مجلس سنتے ہیں ادھر تو پہلے گاڑی دیکھتے ہیں آگے کہ یہ ہر سال نئے موڈل ہر کچھ دن کے بعد نئے موڈل یہ کیا ہے یہ ایک نظام ہے پوری دنیا میں جو چل رہا ہے میرے بھائی اس کے روٹ کاز میں جائیں یہ گیم میرے اور آپ کے بس سے باہر ہو چکی ہے مگر یہ کہ ہم نظام بدلیں فائٹ نظام کی ہے آپ دیکھیں مغرب نے حضرت ایس کے پیچھے اسی کے پیچھے کیپٹلزم ہے کیپٹلزم کا بچہ کینزیومرزم ہے کینزیومرزم جو ہے اس کے اندر سے یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں یہ ساری اس کے اندر سے نکل اور یہ پوری دنیا کا نظام ہے افراد کو کس بنیاد پر ویلیو دینی ہے یہ جو میں نے کل آپ کی خدمت مہارس کی ہے یہ جو آپ انوار لگیں لندن امریکہ مولانا نے لگایا اسٹریلیا لگایا یہ بھی ایک سوچ ہے ایک نظام کی وجہ سے امریکہ اتنا بڑا ہے تو ادھر سے جو آ رہا ہوگا تو وہ بھی تو بڑا ہوگا کم اے کم کیا ہے ہم تو جانتے ہی نہیں کم ہم نے تو کم کی بلنے کی نہیں دیکھتی ہم تو امریکہ کو جانتے ہیں یہ امریکہ سے آ رہا ہے مولانا امریکہ یہ بھی کہا ایک سوچ ہے تو اس کی بنیاد میں جو اصل کام شروع ہوا خطرناک جو کام شروع ہوا تعلیم کتاب و حکمت اور اس وعہ جو اللہ نے قرار دیا اس کو مغرب کے اندر ایک خطرناک کنڈیشن میں بدلا گیا اس رنگ میں جو ان کے مطابق تھا ان دینداروں کے مطابق وہ دنیا میں مسیحت تھی یہ عودیت ہے اور اسلام یہ تین بڑے دین ہیں تو ایک پہلی تبدیلی جو بڑی آئی وہ کرسٹینینٹی کے اندر آئی یعنی مسیحت کے اندر آئی وہ بڑی تبدیلی کے آئی کہ مسیحت کے اندر جو دنیا میں سب سے زیادہ تھے مذہبی تھے ایک تبدیلی آئی کہ دین کو چھوڑا جائے سائیڈ ختم ہمیں دینداروں کی ضرورت نہیں ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں ہمیں مذہبیوں کی ضرورت نہیں جس طرح بھی پاکستان میں کہتے ہیں یہ مولوی ساری تباہی کی بنیاد ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ مذہبی دیکھو کیا عالت ہے ان کی یہ مولوی وہاں پہ بنا تین سو سال پہلے اور جس کے نتیجے میں رسانس وجود میں ہے یعنی لا مذہبیت لا دینیت لا دینیت اس کی بنیاد میں کیا تھی لیبرل ہیومنزم انسان اصل ہے خدا کون ہے ہم خدا کو نہیں جانتے یہ مولوی کس خدا کی بات کرتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں اچھا کلیسہ والے علماء جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا اب یہ بھی ایک تفصیلی موضوع لیکن میں صرف اشارہ کرتا جو بڑے جرائم کلیسہ کے علماء نے کیے جس کی وجہ سے لوگوں نے دین چھوڑا اور یہ بھی میں آپ کی خدمت دارس کروں اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ مسلمانوں میں بھی دین ختم ہو چکا ہے ایک بہت بڑے ٹیچر ہیں اچھے ٹیچر ہیں جو امریکہ میں ہی ہوتے ہیں لیکن بہت اچھا قرآن پڑھاتے ہیں اہل سنت موتدل چھکسیتیں متعصب نہیں ہیں لیکن کیونکہ مدینہ سے پڑے ہوئے ہیں تو لازم مدینہ اور ان ممالک سے پڑھ کے آتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ مشکلات ہوتی ہیں لیکن شیعہ نکت نظر سے ہٹ کے اوہرحال قرآن کے ایک اچھے ٹیچر ہیں بنیادی طور پہ انگلش میں وہ گفتگو کرتے ہیں لیکن ابھی انہوں نے کچھ عرصے سے اردو میں گفتگو کرنا شروع کی پاکستان کے اندر جن شخصیات اس وقت سب سے زیادہ سنا جا رہا ہے جو علمی شخصیات ہیں ان میں سے ایک نومان علی خان اور یہ جتنے آپ کے موٹیویشنل سپیکر ہیں اکثر جو پاکستان میں جو موٹیویٹ کرتے ہیں یہ کوئی وزنی علمی لوگ نہیں ہیں اچھی شخصیات ہیں سمجھتے ہیں لیکن علمی بنیادوں پہ ان کا کام نہیں ہے جس طریقے سے نومان علی خان نومان علی خان نے قرآن کی بیسکس میں جا کے خوبصورت کام کی ہے اچھا کام کی ہے اس وجہ سے ان کو تقریباً آپ کا سمجھ لے اردو زبان کا علمی حلقہ ان سے آشنا ہے اور ان کو سنتا ہے اور قابل استفادہ شکل لیکن مشکلات ہر کسی میں ہوتی ہیں اب ان کے پاس پوری دنیا کے سٹوڈنٹس وہاں پہ آتے ہیں سنیں گے تو آپ دیکھیں گے پوری دنیا ہار ملک کا سٹوڈنٹ ان کے پاس آتے ہیں تو انہوں نے ایک بات ایک لیکچر میں نے ان کے کافی لیکچر سنے ہیں تقریباً جتنی بڑی شخصیات ہیں سب کو ہم سنتے ہیں سب کا پتہ ہونا چاہیے تو ان کے میں نے ایک سال کافی لیکچر سنے ایک وہ بات بہت تقرار سے کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ پورے دنیا میں چلے جاؤ میں آپ کو وہ ملک بھی دکھا سکتا ہوں جہاں پہ فورٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ مسلمان تھے لیکن آپ وہاں پہ ایک مسلمان بھی نہیں ہیں اور اس کے باراکس بھی ہے جہاں پہ مسلمان نہیں تھے وہاں پہ مسلمانوں کی آبادیاں بڑی ہیں یہ دونوں اور چیزیں نظر ہیں تو انہوں نے ایک جو جملہ کا وہ بڑا مہم تھا انہوں نے کہا مسلمانوں کے اندر اس وقت بلکل وہی کنڈیشن ہے جو کلیسہ کی ہو گئی تھی اور جو جیوز کی ہے یہودیوں کی یعنی دین کو ان کے بکور یہ ان کا جملہ ہے میں اپنے پاس سے انہوں نے کہا دین کو صرف حاجت کے لئے رکھا ہوا ہے ضرورت کے کیا مطلب یعنی آئیں پہ دعا کیا ہے اللہ مجھے یہ چیز جاب دے دے اگر جاب نہیں ملنی مجھے خدا سے پھر کیا ہے مجھے وہ امام حسین اچھے لگتے ہیں کہ میں رات کو بیٹھ کے مجلس میں دعا کروں میرے سی ایس ایس کا میرے امتحان دی با سو جو اگر نہیں ہو مات نہیں بنی مزہ نہیں آیا مولا تساہلت ہے کرم نہیں کیتا کوئی کرم کرو آپ دیکھیں حاجات یہ صرف شیعہ نہیں شیعہ بھی بات ہو نہیں کہا کرسٹنز کا کیا رہ گئے تھا جاؤ کلیسہ میں ساکو دے دے کچھ یہ عودیوں کا کیا رہ گیا یہ ہندو کیا کرتے ہیں کچھ دے دے یعنی دینے لینے سے تعلق اور کوئی دین کی چیز ہمیں چاہیے ورنہ کیا کرسٹنز کے ہاں عبادت نہیں تھے کیا کرسٹنز کے ہاں روزہ نہیں تھے کیا کرسٹنز کے ہاں زکاة نہیں ہے کیا یہ ساری چیزیں نہیں تھے یہ کدھر ہی چلی گئی ساری چیز سابق ختم صرف کیا رہ گیا یسو ہمیں کچھ دے دو کچھ دے دو اب یہ دیکھیں جتنے ان کے میں کبھی کبھی سنتا ہوں کرسٹنز ہمارے دوست بھی ہیں یہ کبھی کبھی بھیجتے ہیں وہ ان کے جو نغمے ہیں جس سے وہ حضرت عیسیٰ سے توصل کرتے ہیں آپ وہ سارے سننیں یسو ہمیں کچھ دے دو آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے کوئی کام نہیں کرنا آپ نے آپ کے دین کو بھی چھوڑ دیا انجیل کو بھی چھوڑ دیا تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا آپ کو بھی اسطورہ بنا دیا لیکن بس ایک کام ہے ہمیں کچھ دے دو ہمارے معاملات ٹھیک ہو یہ ہے یہاں پہ اب یہاں پہ کونسی چیز مجات دے سکتی ہے یہ بہت مہم آپ جب کلیسہ نے چھوڑا تو علماء کی کیا حالت یہ بھی سننے یہ علم ہونا چاہیے بھائی کونسی کنڈیشن بن جائے تو دین ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا اس چیز کو ذہن میں رکھئے گا عموماً یہ بیان کیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام اٹھے اس کے حلاف جو شارب الکامردہ شراب لیتا تھا ٹھیک ہے لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں تھا اصل مسئلہ شراب پینا اس کا نہیں تھا ورنہ شراب تو متوقع بھی پیتا تھا اب باسی تقریباً سارے پیتا تھے یہ سارے آیاش تھے بلو عمیت تقریباً جو اوپر آیا یہ سارے آیاش تھے تو پھر امام حادی تلوان لے کے کیوں نہیں نکلے زمانے مختلف تھے لیکن ایک وجہ جو امام حتیہ پھر یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اٹھالیس سے ساٹھ تک یزید کے باپ کی حکومت یہ ادھر خاموش کیوں رہے امام حسن نے تلوار کیوں نہیں ہوتا توجہ کریں شراب پینا اس کا کتوں سے کھیلنا اس کا قاتل ہونا نفس محترمہ یہ بات کی چیز ہے اصل جو مسئلہ بن گیا تھا ایک نفاق چل رہا تھا ایک نفاق چل رہا تھا توجہ کریں یعنی سامنے اور سامنے مذہبی اندر سے مذہبی نہیں یہ چل رہا تھا حکومتی لیول پہ یہ چل رہا تھا جس طرح بھی پوری دنیا میں مسلمانوں میں یہ ہی چل رہا ہے ایم بی ایس حرم میں آتا ہے لیکن ناچ گانے بھی کرواتا ہے حرم میں آتا ہے یہ نہیں کہے گا میں حرم میں مانتا ہی نہیں ہوں خانہ کعبہ کو تو لوگ کہیں گے یہ تو کافر ہو گئے یہاں پر مشکل کھڑی ہو جائے یہ سارے منافقین کی روک کیوں اختیار کیوں گے اس کی وجہ سمجھیں توجہ کریں امان حسین نے جو سب سے بڑا کام کیا ورنہ امان حسین علیہ السلام کے قیام کے بعد کیا یزیدوں کی حکومت ختم ہو گئی یزید رہا پھر اس کے بعد بن امیہ تکرمہ ڈیٹھ سو سال تک پھر بنو عباس آگئے پھر بنو عباس کی ختم ہوئی پھر خلافہ جو سبانی آگئی سارے ایک ہی لڑی چلتی آرہی اگر امام نے اتنا قیمتی خون جس موقع پر دیا پھر تو یہ نظام ختم ہو جانا چاہیے تھا اور نظام اسلامی بن جانا چاہیے تھا تو اصل اساس کیا تھی اصل اساس یہ تھی امام کو اس چیز کا یقین تھا کہ یہ نفاق سے نکل کے کفر پہ آ رہا ہے اور وہ کہے کوئی وحی نہیں ہے لیبرل ڈیموکریسی لیبرل ہیومنیزم کوئی خدا نہیں ہے یہ اس اثر کی یزیدیت ہے یہی یزید کہہ رہا تھا لائبت بنو حاشم یہ بنو حاشم کا کھیل ہے یہ نبی نہیں ہے اس نے تو حکومت پہ آنے کے لئے بنو حاشم نے یہ سارا ڈھونک کیا کوئی وحی نہیں اور میں بدلے ہم نے بدلے لینے اس احمد کی اولاد سے اس چیز کے جو اس نے ہمارے ساتھ کیا یہ کھل کے کفر تھا اس کفر کے بعد میں کیا ہونا تھا عالم اسلام کافر اصل یہ بنیاد تھی کہ کفر سے بچا لو ایک واقعہ آپ کی میں نے سنا ہے یہ واقعہ بڑی معتبر شخصیت سے توجہ کرے گا بڑی معتبر شخصیت سے میں نے واقعہ سنے البطہ میں اس کا ریفرنس بھی میں ڈھونڈ لوں گا وہ کہتے ہیں حضرت علیہ السلام ایک دفعہ خلیفہ دوم کی حکومت خلیفہ اول کی حکومت تھی خلیفہ اول کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک شخص کو بیجا کسی کام کے لئے تو وہ جو شخص تھا اس کے پاس بط تھا اس نے چھپا کے بط رکھا ہوا تھا اس نے بط نکالا اور اس کی بارت چھل گیا حضرت علیہ السلام کو علم ہوا دیکھا حضرت علیہ السلام نے اس کو قتل کر دی خلیفہ اول کو پتا چلا اس نے خالد بن ولید کو بھیجا خالد بن ولید نے حضرت علیہ السلام سے آگے کہا کہ جس شخص کو خلیفہ اول نے بھیجا ہے آپ نے اس کو قتل کیوں کیا حضرت علیہ نے کہا دیکھو وہ بد پرستی کر رہا تھا میں نے اس کو قتل کر دی کہا کیوں کہا قید یہ ہے نا مار دی ہے آگے اس کوئی بات نہیں کی خالد بن ولید نے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس سے آگے بات کر اب یہ خالد بن ولید کون ہے تاریخ میں آپ دیکھیں حضرت علیہ السلام کے ہاتھ باننے والا روزے سیدہ خلام اللہ علیہ کے گھر پہ جب حملہ ہوا تھا ادھر حضرت علیہ السلام خاموش ہیں حضرت علیہ السلام کی گردن میں رسی ہے حضرت علیہ السلام خاموش سیدہ کیوں پر دروازہ گر رہے ہیں خاموش اہلیہ خاموش ہاں یہاں خاموش ہوں کیوں کیونکہ مجھے رسول اللہ نے بتایا ہے کس چیز سے بچانا ہے ان کو لیکن جب دل پرستی ہوئی تو نہیں چھوڑا کیوں کیونکہ یہ اس طرف نہ جائے کفر کی طرف نہ جائے یہ معمول نہ بن جائے لیکن ادھر آپ دیکھیں جب اس نے کہا کہ کوئی وحی نہیں کچھ نہیں اب امام حسین علیہ السلام میدان میں اترے ہیں یہی ہو رہا ہے دنیا میں اس وقت اس وقت کی یہ لیبرل ڈیموکریسی کے نام پہ لیبرل ڈیموکریسی کے نام پہ آپ سمجھ لیں کہ لیبرل ڈیموکریسی مر جانا ہے آگے اس کے بچے ہیں جو سارے پیدا ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اس نظام نے دنیا کا جینہ حرام کر دیا میں آپ کی خدمت یہ جو سارے حالات آپ دیکھنے ہیں یہ پاکستان کے صرف نہیں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں نالائک لوگ اکمران نہیں ہیں نالائک لوگ اکمران ہیں لیکن گیم میں ان کے بس سے بھی باہر ہے یاد رکھیں یہ گیم بہت اوپر تک چلی گئی ہے اس وقت امریکہ میں آپ دیکھیں کیا حل چل مچی ہوئی ہے بدماش ٹرمپ اس کے پیچھے سارے مذہبی کھڑے ہوئے ہیں امریکہ کا جتنا مذہبی گروہ ہے وہ سارا ٹرمپ کے پیچھے کھڑا ہوئے کس لی ہے کہتے ہیں تو ہمیں بچا لیں تو انسان کو بچا لیں ٹرمپ سے کہہ رہے ہیں کیوں مجبور ہے ان کو ٹرمپ کے علاوہ کو مل نہیں رہا لیکن امریکہ پریشان ہے آپ جا کے صرف اس کو سرچ کریں گا پروڈیکٹ ٹو تھرزنٹ ٹوئنٹی فائیو جو جنگونی میں شروع ہونا ہے کیونکہ الیکشن امریکہ کیونے ہیں نومبر میں وہ مذہبی طبقہ سارا کیوں پیچھے کھڑا ہوئے الیکسینڈر ڈیوگن ایک شخص ہے رشیہ کے اندر ڈیوگن ایک شخص ہے